اسلام علیکم ناظرین پروگرام کاسمو پولٹن کے ساتھ آپ کی میزبان کورت الین گفار حاضر خدمت ہے ناظرین وزیراعظم کا دورہ ازبکستان ہر جگہ ڈسکس ہوتا نظر آ رہا ہے وزیراعظم نے جس طرح سے پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے دوسری طرف آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں اور تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی سیاست اس وقت آزاد کشمیر الیکشن کے گرد گھوم رہی ہے اس ہفتے سابق صدر ممنون حسین کا انتقال ہو گیا اور اس حوالے سے پروگرام میں تفصیلی ریپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ مزید کئی اہم خبریں ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی تو چلیے بینہ وقت ضائع کی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے شہر کراچی کا مکمل احوال لیکن پہلے چلیں گے لاہور اور مہنور سے جانیں گے لاہور کی ہیڈ لائنز جی مہنور اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کاؤزمو پولیٹن اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہنور افتخار تو شامل کرتے ہیں اس ہفتے کی اہم کاؤزمو پولیٹن ہیڈ لائنز لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا میعواقی جنگل لگانے کا منصوبہ تیار ایک لاکھ درخت لگائے جائیں گے لاہور شادباغ میں گھر کی چھت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت چھے افراد جا بہا الڈیو ایم سی نے عید کے لیے زیرو ویس لاہور کا پلان بنا لیا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے سہت کی جانچ کیسے کی جائے خصوصی ریپورٹ لاہوری بچوں میں کیک باکسنگ کا بڑھتا ہوا روجان لاہور جوہر ٹاؤن بم دھماکے میں ملوث ہونے کا درابہ دے کر رقم بٹوڑنے والے گینگ کے چار افراد گرفتار قربانی کے مہنگے جانوروں نے عوام کے ہوش اڑا دیئے لیکن جانوروں کو سجانے کا شوق جوں کا توں ہے جی تو ناظرین آپ نے لاہور کا احوال جان لیا اب ہم رکھ کریں گے شہر اقتدار کا جہاں رضیہ خان ہمیں بتا رہی ہیں اسلام آباد کی خبریں جی رضیہ شکریہ خورت اللہین اسلام علیکم ناظرین شہر اقتدار کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رضیہ خان آپ کو آگاہ کریں گے شہر اقتدار کی اہم خبروں سے اور ان کے تجزیوں سے تو نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا جن بے قابو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پیٹرول بم کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چینی اور گھی مہنگا شہر اقتدار کے باسیوں کے مسائل کب ہوں گے حل فراہمی اے آپ انکروچمنٹ جیسے مسائل چیئرمنٹ سی ڈی اے آمیر علی احمد کی خصوصی گفتگو جتناظر لہور اور اسلام آباد کے ہیڈ لائنز آپ نے جان لی اب میں آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے شہر کراچی کی مکمل خبریں لیکن پہلے چلیں گے ہیڈ لائنز کی طرف سابق صدر ممنون حسین کراچی میں انتقال کر گئے وہ ایک عرصے سے سرطان کے مرض میں مبتلا تھے کراچی میں کرونا کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھنے لگا سندھ حکومت نے دوبارہ لوگ ڈاؤن کی پابندیاں آیت کر دی کراچی میں انڈین کرونا ویرینٹ تاخل اب تک اس وائرس کے پینتیس مریض سامنے آ چکے ہیں قطر اسپتال میں کروڑوں روپے کی مبینہ خود بڑھت کا سکینڈل محکمہ صحیح سندھ نے تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی ایدالعزہ کے قریب آتے ہی شہر کراچی میں غیر قانونی مویشی ممنیوں کی بھرمار ہو گئی کراچی کا شہری بیوی کی آیادت کرنے اسپتال نہ پہنچ سکا راہیل راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گیا کورنگی کے علاقے میں بینک ڈکیتی ایک ملزم مارا گیا جبکہ تین ملزم فرار ہو گئے پولیس نے اپنے دوست کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ڈیفنس میں بدحواس ملزم نے مسافر بس میں گولیاں چلا دی کراچی میں نوجوان نے بیماری سے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کر لی بھارتی قید سے چار سال بعد رہائی پانے والے تین ماہی گیر کراچی پہنچ گئے موٹر سائیکل سوار دو ملزمان شہری سے موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے بلدیا ٹاؤن کراچی میں جالی اور انریجسٹرڈ عدیات بنانے والے کارخانے پر چھاپا جتنہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر سے کہ اس ہفتے سابق صدر مملکت ممنون حسین کراچی میں انتقال کر گئے سابق صدر سرطان کے مرض میں مبتلا تھے انتقال کے وقت ممنون حسین کی عمر 81 برس تھی اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ سابق صدر ممنون حسین بھی دنیا چھوڑ گئے ممنون حسین 2013 سے 2018 تک پاکستان کے صدر رہے ایکس پیس نیوز کے نمائندے وکیل راؤ کے مطابق سابق صدر ممنون حسین طویل عرصے سے سرطان کے مرض میں مبتلا تھے ممنون حسین دو ہفتے سے پرائیوٹ ہسپتال کے آئی سی ایو میں زیر علاج تھے سابق صدر کی وفات پر سیاسی اور سماجی شخصیات نے غم و افسوس کا اظہار کیا ہے مسلم لیگ نون کے دور میں ممنون حسین سندھ کے گورنر بھی رہے انہوں نے کراچی چیمبر آف کومرس کے صدر کے فرائض بھی سرانجام دیئے صدر مملکت عارف علوی نے ممنون حسین کے انتقال پر ان کے اہل اقانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے سابق صدر کے انتقال پر نون لیگ کے صدر شہباز شریف مریم نواز چودری برادران مراد علی شاہ امران اسمائل اسمان بزدار سمید صوبائی وزراء اینکیو ایم پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جماعت اسلامی پی ایس پی اور دیگر جماعتوں کے رہنماوں نے بھی تازیت کا اظہار کیا ہے جیتے ناظرین آپ نے سابق صدر کی وفات کے حوالے سے ریپورٹ دیکھی اب یہاں وقت ہوا ہے کھوٹے سے بریک کا کہیں مجھ جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین اب بات کرتے ہیں سندھ میں نئی پابندیوں کے حوالے سے کراچی میں کرونا کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھنے لگا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کی پابندیاں آئیت کر دی ہیں سندھ میں کرونا مضبط کیسز کی شرح 7.4 فیصد ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ سوبائی حکومتیں لوگ ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ لگا دی ہیں پرائیمڈی تا آٹھویں جماعت تک تدریسی عمل بھی موتل کر دیا گیا ہے ایکسپیس نیوز کے نمائندے وکیل راؤ کے مطابق سینما، انڈور جم، انڈور کھیل، تفریحی پارک، وارٹر پارک، سی ویو، ہاگز بے جانے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں چند دن پہلے کوویٹ ٹاسک فورس سندھ کے اجلاس میں پہلے سے آٹھویں جماعت تک سکول بند کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا نوی سے دسویں جماعت اور اس سے اوپر کی کلاسز میں بھی صرف امتحانات کی اجازت دی گئی ہے پندرہ جولائی کی رات سے انڈور ڈائننگ بھی بند کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی زیر سزارت سوبائی کوویٹ ٹاسک فورس کے اجلاس میں سیکرٹری صحت قازم جتوئی نے تازہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے اجلاس میں بتایا کہ تیرہ جولائی کو کراچی میں کرونا کے نئے کیسز کی شرعہ سترہ اشاریہ گیارہ فیصد تھی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا اجلاس میں کہنا تھا کہ کرونا کا بڑھنا تشفیشناک ہے کراچی میں صورتحال کافی خراب ہے ماہرین کے مطابق سندھ میں کرونا کی مختلف اقسام کے 356 کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے ساؤت افریقہ کے 162 اور بھارتی ویرینڈ کے 66 کیسز شامل ہیں ناظرین قطر اسپطال میں کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد کا سکینڈل سامنے آگیا ہے مبینہ طور پر یہ ہیرہ پھیری مریضوں کے کھانے کے لیے دی جانے والے بجٹ میں سے کی گئی ہے سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد محکمہ سہت سے نئے تحقیقات کے لیے تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے اس تین رکنی کمیٹی کے چیرمن سندھ گرمنٹ چلڈرن اسپدال کے میڈیکل سپیڈنڈ ڈاکٹر ندی مختر شیخ جبکہ دیگر دو عراقین میں ڈپٹی سیکٹری سہت ریاض جاکھرانی اور ایڈیشنل سیول سرجن ڈاکٹر عارف رشید شامل ہیں کمیٹی سات دنوں میں رپورٹ آلہ حکام کو پیش کرے گی رپورٹ کی سفارشات میں محکمہ سہت خردبط میں ملوث عملے کے خلاف قانونی کاروائی کرے گا ناصر ایدالعزہ کی قریب آتے ہی شہر کراچی میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کی بھرمار ہو گئی ہے حکام کو صرف کرونا کی فکر ستائے جا رہی ہے جبکہ عام شہریوں کا گلیوں اور سڑکوں سے گزرنا موحال ہو چکا ہے غیر قانونی مویشی منڈیوں کے حوالے سے دیکھئے رپورٹ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایدالعزہ پر شہر بھر میں غیر قانونی مویشی منڈیاں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہیں ان غیر قانونی مویشی منڈیوں کو ہٹانے کے لیے پولیس اور کمیشنرز کراچی کوئی بھی ایکشن لیتے نظر نہیں آتے سندھ حکومت صرف کرونا کے حوالے سے پابندیوں پر عمل درامت کروانے میں مصروف نظر آتی ہے جبکہ ان غیر قانونی مویشی منڈیوں کی وجہ سے شہریوں کو جس ذہنی کوف سے گزرنا پڑا ہے اس کی فکر کسی ادارے کو نہیں ہے یہ غیر قانونی مویشی منڈیاں ڈسٹرک سینٹرل میں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں جہاں شہریوں کے لیے سڑکوں اور گلیوں سے گزرنا محال ہو چکا ہے یاد رہے کہ مویشی منڈیاں قائم کرنے کے لیے شہری حکومت سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے اور صرف شہری حکومت کی متعین کردہ جگہ پر ہی مویشی منڈی قائم کی جا سکتی ہے لیکن شہر بر میں قائم ان مویشی منڈیوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شہری حکومت اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھانے سے قاسر ہے کراچی شہر میں پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا کہ شہر میں غیر قانونی منڈیاں قائم کی گئی ہوں ہر سال عید قربہ پر تقریباً یہی صورتحال نظر آتی ہے لیکن اس حوالے سے شہری حکومت کوئی سخت ایکشن لیتی نظر نہیں آتی جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے ناظرین کراچی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص اپنی زندگی کی بازی ہار گیا راہیل مرنے سے پہلے اسپطال اپنی بیوی سے ملنے جا رہا تھا لیکن اسے اسپطال پہنچنا رسیب نہ ہوا حسین آباد کے شہری کی موت کے حوالے سے دیکھی یہ رپورٹ کراچی شہر میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو کرنٹ لگنے سے کئی اموات واقع ہو جاتی ہیں کچھ ایسا ہی واقعہ کراچی کے بدنصیب شہری راہیل کے ساتھ پیش آیا راہیل کریم آباد میں ایک دکان پر پندرہ ہزار روپے مہانہ کی تنخواہ پر بطور سیلزمن نوکری کرتا تھا اور اس کی بیوی اسپطال میں داخل تھی ایک گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے بچے کی ولادت کا وقت دیا تھا خوشی سے سرشار راہیل اپنی بیوی سے ملنے اسپطال جا رہا تھا کہ حسین آباد کے قریب سڑک پر جمع پانی میں موجود کرنٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی جان بہاق ہو گیا بارش کی وجہ سے شہریوں کو کرنٹ لگنے کے واقعات کراچی شہر میں نئے نہیں ہیں ایسے واقعات کئی سال سے تواتر سے پیش آ رہے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے ناظرین کراچی میں ڈکیتی کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہر روز شہر کے کسی نہ کسی علاقے میں ڈکیتی کی واردات رونما ہو رہی ہے کچھ دن پہلے کورنگی کے علاقے میں ایک بینک ڈکیتی ہوئی جس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز پولیس کو مل چکی ہیں تفصیلات کے مطابق چار ملزمان بینک میں لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم مارا گیا جبکہ تین فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان شلوار کمیز میں ملنبوس دکھائی دے رہے ہیں اور پیدل ہی فرار ہو رہے ہیں پولیس واقعی کی مزید تحقیقات کر رہی ہے ناظرین کراچی میں شیر شاہ پولیس نے اپنے دوست کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق چند روز قبل شیر شاہ کے علاقے میں ملک شیر نامی شخص کو اس کا دوست فیصل قتل کر کے فرار ہو گیا تھا دونوں دوستوں کے درمیان رقم کا تنازہ چل رہا تھا آخر کار پولیس نے ملزم فیصل کو گرفتار کر لیا ہے ملزم سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں بدحواس ملزم نے مسافر بس میں گولیاں چلا دی جس سے بس کے اندر موجود دو خواتین زخمی ہو گئی ایس ایس پی ساؤت زبیر نظیر شیخ کے مطابق یہ واقعہ ڈیفنس لائیبریڈی کے قریب پیش آیا گرست پر معمور پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو روکا تو وہ بھاگا اور چلتی بس پر چڑ گیا گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزم نے بس میں گولیاں چلا دی فائرنگ کے وجہ سے بس میں موجود دو خواتین زخمی ہو گئی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا ہے اور کراچی میں نوجوان نے بیماری سے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کر لی اٹھائیس سالہ ریاض نے ایمیجینا روڈ پر تاج کمپلیکس سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی پولیس کے مطابق نوجوان تاج کمپلیکس میں قائم پرائیوٹ اسپتال میں علاج کے لیے آیا تھا اسے بخار کی شکایت تھی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کی ریپورٹ کی بات بتایا کہ وہ ٹائفائیڈ میں مبتلا ہے نوجوان کا تعلق لس بیلا سے تھا پولیس نے لاش لوہیکن کے حوالے کر دی ہے اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ بھارتی قید سے رہائی پانے والے تین ماہیگیر کراچی پہنچ گئے ان ماہیگیروں کا تعلق کراچی سے تھا ان ماہیگیروں کو دو ہزار سترہ میں سمندری حدود کی خلاف ورزی کے الزام میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا تھا یہ ماہیگیر اٹھائیس جون کو واہگا کے راستے لاہور پہنچے تھے جہاں انہیں کرنٹینہ میں رکھا گیا تھا حکام کا کہنا ہے کہ بھارت کی مختلف جیلوں میں اب بھی بانوے پاکستانی قیدی موجود ہیں کراچی کے علاقے ڈیفنس ڈیو میں موٹر سائیکل سوار دو ملزمان شہری سے موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے اس واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ چکی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ملزموں میں سے ایک موٹر سائیکل سے اترتے ہی اسلاح نکالتا ہے اور کار سوار سے موبائل فون چھین کر ساتھی کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے متاثرہ شہری اپنا اسلاح نکال کر ملزم کا تاقب کرتا ہے لیکن ملزمار فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کراچی میں راہ چلتے شہریوں کی لوٹ مار کی وارداتیں اب روز کا معمول بن چکی ہیں کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ایک کارخانہ سے بڑی تعداد میں انڈریجسٹرڈ اور جالی عدیات کب سے ملے لی ہیں اہل علاقہ کے مطابق یہ کارخانہ کافی عرصے سے یہاں قائم ہے جس کا مالک صدیق نامی شخص بتایا جاتا ہے جی تو ناظرین یہ تھا شہر کراچی کا ہفتے بھر کا احفاؤل اب مجھے دیجئے جاز بریک کے بعد آپ کو جوائن کرنے والی ہیں مہنور استخار ویلکم بیک ناظرین تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا کی ہدایت پر پی ایچ اے لاہور شہر میں جنگلات لگانے کا بڑا منصوبہ تیار کر لیا ہے مہم کے خصوصی پلان کے مطابق لاہور کے مختلف مقامات پر جنگلات لگائے جائیں گے وزیراعلا پنجاب نے کہا ہے کہ شجرکاری مہم کے تحت لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا میعواقی جنگل لگایا جائے گا اور یہ میعواقی جنگل چائنہ پارک نز سگیا پل پر سو کنال میں لگایا جائے گا اور اس میں ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو درک لگائے جائیں گے اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا جنگل ہوگا اس کے علاوہ شہر کے دیگر پندرہ مقامات پر بھی جنگل لگائے جائیں گے ناظرین امید کی جاتی ہے کہ ان جنگلات کے لگانے سے لاہور میں سماغ اور آلودگی پر کابو پایا جا سکے گا ناظرین افسوسنا خبر یہ ہے کہ لاہور کے علاقے وسنپورا میں بارش کے باعث گھر کی چھت زمی بوس ہو گئی باقی میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانباک ہو گئے جانباک ہونے والے افراد میں دو بچے تین خواتین سمیت چھے افراد شامل تھے اہلے علاقہ کے مطابق مکان کی تیسری منزل کے لیے چھت پر ریت بجری اور ایٹھے رکھی ہوئی تھی چھت سمان کا وزن برداشت نہ کر پائی اور لینٹر پہلی منزل پر آگرہ جس کے باعث گھر میں موجود تمام افراد ملبے تلے دب گئے ریسکیو ٹیووں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا لیکن وہ جانبا نہ ہو سکے وزیراعلہ پنجاب نے واقع کی ریپورٹ طلب کر لی مزید بتا رہے ہیں نمان شیخ لہور میں علمناک حادثہ شادباغ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانباہ کھو گئے ریسکیو اہلکاروں کے مطابق جانباہ کھونے والوں میں میاں بیوی دو بچے ماں اور بھتیجی شامل ہیں شادباغ کے علاقہ وزن پورا میں ایک ہستہ حال مکان پر تیسری منزل بنانے کے لیے لینٹر ڈالا جا رہا تھا دوسری منزل کی چھت لینٹر پہلی منزل پر جا گری پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق گھر کی تیسری منزل بنانے کے لیے ریت بجری اور اینٹے رکھی گئی تھی سمان کا زیادہ وزن دوسری منزل کا لینٹر برداشت نہ کر سکا جس سے افسوسناک حادثہ پیش آیا ناظرین لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اید کے ایام میں لاہور کو زیرو ویسٹ کرنے کے لیے پلان تیار کر لیا ہے سی ایو ایل ڈیو ایم سی کے ہدایت پر اید پلان کے مطابق شہر میں ایک سو انیس کولیکشن سینٹرز قائم کیا جائیں گے اید کے تینوں دنوں کے لیے تین ہزار سے زائد پک اپ ویسٹ کلیکشن کے لیے تیار کر لی گئی ہے اس کے علاوہ آرائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے شہر کے نو ٹاؤن میں پندرہ لاکھ ویسٹ بیگز تقسیم کیا جائیں گے اس کے علاوہ مزید تین سو تین ایگزیکیوٹرز دو سو ساٹھ ٹرولیاں اور ایک سو پچاسی لوڈرز اید کے دنوں میں ویسٹ اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو ناظرین مویشی منڈی سے قربانی کا خوبصورت اور صحت مند جانور خریدنا آسان کام نہیں ہوتا بیوپاری بعض اوقات بیمار اور نقص والا جانور بیچ دیتے ہیں جانور خریدنے سے پہلے کس طرح اس کی جانچ کی جا سکتی ہے دیکھیں آسف محمود کیے ریپورٹ مویشی منڈی سے قربانی کے لیے خوبصورت صحت مند اور کسی نقص سے پاک جانور خریدنا آسان کام نہیں ہے بعض اوقات بیوپاری ایسے حربیں استعمال کرتے ہیں کہ ان کے جانور صحت مند نظر آئیں تاہم ویٹرنری ماہرین کے مطابق چند آسان طریقوں سے جانور کی صحت کی جانچ کی جا سکتی ہے دوندے میں دو دانت بڑے ہوں گے نیچے والے اور چوگے میں نیچے والے چار دانت بڑے ہوں گے اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو چلا کے دیکھیں گے کہ اس کی کوئی ٹانگ میں مسئلہ تو نہیں ہے یا اس کے چلنے میں کوئی لیمنس یا کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے بڑے بھی چل رہی ہے ایدھر ایف ایم ڈی کی بھی پی پی آر کی بھی چل رہی ہے جو بپاری ہوتے ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے زیادہ وزن تو زیادہ وزن کے لیے آٹا وغیرہ آئی ہیں کہ اس کو سوکھا دانا ڈال کے اس کو پیٹ بھر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہم بیماری کہتے ہیں لیکٹی کیسی ڈوسس بعض لوگ منڈی سے صحت مند جانور خریدتے ہیں پھر گھر جا کر اسی ایسی خوراک دیتے ہیں جس سے جانور بیمار ہو جاتا ہے یہاں پر جو جانور ہیں وہ سبس چارہ کھاتے ہیں لیکن گھر جا کر انہیں گندم مطلب سب فروٹ وغیرہ کے چلکے کھلاتے ہیں تو ان سے ان کو بدحضمی تضابیت وغیرہ ہو جاتی ہے اور بلکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو اسے بچنے کا بھی ترین طریقہ کہ جو یہاں پر وہ سبس چارہ کھاتے ہیں گھر میں بھی ان کو کوشش کریں وہی کھلائیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوبصورت اور صحت مند جانور خریدنا چاہیے ناظرین عمر چھوٹی مگر حوصلے بڑے بے خوف بچوں نے کیک باکسنگ میں نام کمانے کی ٹھان لی نو عمر فائٹرز مشکل کھیل کی ٹریننگ بڑے جوش و جذبے سے کر رہے ہیں لڑکیاں بھی ٹریننگ میں کسی سے پیچھے رہنے کو تیار نہیں پاکستان کے لیے میڈلز جیتنے کا عظم بھی ظاہر کر دیا مزید جانتے ہیں عباس روزہ کی اس ریپورٹ کوچ دانش ننے کھلاریوں کے جوش و جذبہ سے متاثر اور مستقبل میں کامیابیوں کے منتظر ہیں یہی میرے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ بچے بڑے جوش سے لار رہے ہیں اور کال کوئی یہ فیزیکل فیٹ ہوں گے موبائل کے استعمال کا رجحان کم کرنے کے لیے کھیلوں سے بہتر کوئی سرگرمی نہیں بچوں میں فٹنس کا شوق جاگر ہونا خوش آئند ہے ناظرین آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو جہور ٹاؤن بم دھماکے میں بینک اکاؤٹ استعمال ہونے کا دھمکا کر لاکھوں روپے ہتیانے والے گینگ کے چار ارکان گرفتار کر لیے ملزمان میں تین سگے بھائی اور چچا شامل ہیں ملزمان نے ایک شہری سے پچپن لاکھ روپے کی رکم بٹوری جس میں پولیس نے تیس لاکھ روپے برامت کروا لیے یہ گینگ کیسے واردات کرتا رہا بتا رہے ہیں ساکر صلی جوہر ٹاؤن بم دھماکہ میں ملوث ہونے کا دھراؤ دے کر رکمیں بٹورنے والے گینگ کے چار کارندے گرین ٹاؤن پولیس لاہور کے ہاتھوں گرفتار قصور کے علاقے کھڑیاں سے تعلق رکھنے والے یہ چار ملزمان جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کی ذاتی اور بینک کی معلومات حاصل کرتے تھے اس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی نے بتایا جوہر ٹاؤن کی ایک فیملی سے پچپن لاکھ روپے کی رکم بٹوری گئی اور کچھ دنوں بعد مزید رکم کا مطالبہ کر دیا گینگ کے مبینہ سرگناہ شفیق نے بتایا کہ وہ ایک جدید اپلیکیشن کے ذریعے پہلے سارف کا موبائل فون ہیک کر کے اس کے بینک سے اس کا ڈیٹا اکٹا کرتے اور پھر سارف کو تفصیل بتا کر بہانے سے پیسے بٹورتے تھے ایس پی صدر کہتے ہیں ملزم شفیق بی اے کا طالب علم اور آئی ٹی ایکسپرٹ یہ گینگ نیجی موٹر سائیکل سروس کے رائیڈر کے ذریعے پارسل میں پیسے منگواتا تھا ناظرین قربانی کی جانوروں کی ہوش ربا قیمتوں نے بیپاریوں اور خریداروں دونوں کو چکرا کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بیپاریوں نے جان بوچ کر جانوروں کی قیمتوں میں بہت اضافہ کر دیا جبکہ بیپاری حضرات یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے خریدار کم ہیں لیکن اس کے باوجود قربانی کے جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے سجاوٹی سمان کا کاروبار بھی اروج پر ہے بکروں پیلوں اور اونٹوں کے ارائشی سمان کی دکانیں سجی ہوئی ہیں ادھر خریداروں اور بیپاری حضرات کی طرف سے ایسو پیس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے میانسگر سلیم مہنگائی کا بم قربانی کے جانوروں پر بھی اثر انداز ہونے لگا شہری قربانی کے جانور خریدنے کے لیے منیوں کا رخ ضرور کر رہے ہیں لیکن ہوشربہ قیمتوں نے ان کے حسان خطہ کر رکھے ہیں خریدار جانوروں کی بہت زیادہ قیمتوں سے پریشان ہیں تو بیپاری حضرات نے اس اضافے کی وجہ مہنگائی اور حکومتی ٹیکسس کو قرار دیا ہے ادھر قربانی کے جانوروں کے بعد سجاوٹی سامان کے سٹالز بھی سجے ہوئے ہیں اور ارائشی سامان میں سب سے زیادہ پائل فروخت ہوتی ہے جس کی مخصوص آواز سے جانور کے آنے کا پتہ جلسہ ہے جانوروں کی سجاوٹ میں مختلف شوک رنگوں کے مہروں کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے علاوہ عزی بکرہ گانی بیل گانی گائے گانی مختلف سٹالز کی جھانجریں مورک کی فروخت بھی روج پر ہے خریداروں کا کہنا ہے کہ جانور لیا ہے تو اس کی خوبصورتی بھی ضروری ہے اس لیے یہ سب خرید کر انہیں سجانے اور سوارنے کا بندوبست کر رہے ہیں ہم بیڑا لینے آیا یہاں پہ پھر ہم وہاں گھر جا کے اس کو پھول پھنائیں گے اس کو گنگڑے پھنائیں گے پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے دکانداروں کے مطابق عرائشی سامان سے سجے ہوئے جانوروں کی قیمت عام جانوروں سے زیادہ ہو جاتی ہے اصل میں یہ ہے کہ جب جانور اتنا اچھا خریدتے ہیں تو پھر اس کی سجاوٹ کے لیے تو ہار سنگار بھی ضروری ہوتا ہے تو اس لیے یہ مورک یہ ہار وغیرہ یہ رسے ادھر قربانی کے جانوروں کے لیے لگائی جانے والی منڈیوں میں خریداروں اور بیپاری حضرات نے کرونا ایسو پیس کو مکمل طور پر نظر انداز کا رکھا ہے جس سے محلق وائرس کے کیسز میں اضافہ کے خدشات بھی بڑھ گئی ہیں تو یہ تھا کاؤزمو پولیٹن لاہور کا مکمل احوال اب مجھے دیجئے اجازت اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوئن کریں گے رضیہ خان لیکن ایک رویٹ کے بعد اسلام آباد کے باسیوں کے مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہو سکے شہر اقتدار کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے سی ڈی اے کیا کردار ادا کر رہا ہے اور فراہمی آب اور انکروچمنٹ جیسے مسائل سے نمٹنے کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمنٹ سی ڈی اے آمیر علی احمد صاحب بہت شکریہ آمیر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ فراہمی یہ آپ کا ہے جو کہ سال ہا سال سے چلا آ رہا ہے اس حوالے سے سی ڈی اے کیا کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے اسلام آباد میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پینے کے سافت پانی کا ہے اس پہ انفورچنٹلی پچھلے کئی سالوں میں بلکہ دہائیوں میں کوئی کام نہیں کیا گیا اسلام آباد میں پانی کی جو جہاں سٹورج ہے اسے بڑھانے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی کوئی کاوش نہیں کی گئی جب سے یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے سی ڈی اے کو اس سے پہلے یہ ایم سی آئی کے پاس ہوتی تھی تو تقریباً آٹھ ماہ اس سے تھوڑا اوپر ہوا ہے جب ہمیں یہ ذمہ داری ملی ہے تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ پانی کی سپلائے میں تسلسل بھی رہے اور بہتری بھی آئے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ راول ڈیم میں اسلامباد کا پانی کا شیئر تھا جو دو ملین گیالنز پر ڈے سے تھوڑا زیادہ تھا لیکن حیران کن بات ہے کہ اسلامباد نے یہ پانی ڈرو ہی نہیں کیا تھا میرے خیال میں کبھی بھی شاید ڈرو نہیں کیا اس پانی کو اور اس کے لیے ایک فسلیٹی پوری بنی ہوئی تھی جس پہ کروڑہ روپیہ خرچ کیا گیا تھا لیکن ہم نے اسے ریسٹور کیا یہ پانی کی سپلائے میں اضافہ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو خراب پڑے ہوئے تھے پمپنگ سٹیشنز ان کو بحال کیا ہے خانپور سے پانی کی سپلائے میں ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہے شارٹ ٹرم میجرز جن کے ذریعے ہم پانی میں بہتری لائیں گے بٹ یہ بھی پانی کے مسائل کو پوری طرح سے حل نہیں کرتا غازی برو تھا بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہم اب غازی برو تھا اس کے فیزیبلیٹی سٹیڈی اور ڈیٹیل ڈیزائننگ کی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اس پہ بہت گورنمنٹ کا یہ فوکس رہا ہے منسٹر پلاننگ یہ بارہا کہہ چکے ہیں اور ہم نے اب اس پہ کام شروع کرنے والے ہیں اور بہت جلد اس پہ بھی کام شروع کر دیا جائے گا یہی ultimate اسلامباد کے پانی کے مسئلے کو حل کر دے گا ٹھیک ہے لیکن ایک بڑا مسئلہ شہر میں انکروچمنٹ کا بھی ہے جا بجا ہمیں انکروچمنٹ اور غیر قانونی تعمیر نظر آتی ہے جس سے عام عوام کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سی ڈی اے اس زمین میں کیا کر رہا ہے انفورچنٹلی سی ڈی اے نے اس پہ بڑے عرصے سے کام نہیں کیا تھا لیکن اب ہم نے اس پہ تیزی سے کام شروع کیا بہت سے ایریاز کو ریٹریف کر دیا گیا ہے آپ سرینگر ہائی وے کو دیکھیں انکروچمنٹ کو امپروف کر رہے ہیں اور اب آپ کو پوری سٹریچ پہ ٹری پلانٹیشن نظر آتی ہے اسی طرح مارکٹس میں بھی انکروچمنٹ بے تہاشا ہے ایم سی آئی کی رسپانسیبیلیٹی ہے ہم ڈی ایم اے کے ساتھ کارڈنیٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے پولیس کو بھی انوال کیا ہے زلین زامیہ کو بھی انوال کیا ہے تاکہ ہم ٹریڈرز کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ان انکروچمنٹ کو ہم ختم کریں اور یہ شہر کے جو اوورال ایک امبیانس بنتی ہے اس کو خراب کر دیتی ہے چیز اس کو ہم نے حل کرنا ہے اور اسے ریگولیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہم نے کئی سیکٹرز تھے جو ایڈورس پوزیشن میں تھے سی ڈی اے کے سی ڈی اے نے پچھلے بیس سال میں کوئی سیکٹر ڈیولپ نہیں کیا تھا ہم نے نہ صرف ان کو خالی کرا دیا ہے ڈیولپمنٹ کر لی ہے اور کچھ سیکٹرز میں ہم اگلے ماہ بیکیوز یہ چھوٹیاں آنے والی ہیں ورنہ ہم اس پوزیشن میں کہ ہم منڈے سے انہیں پوزیشن دے سکتے ہیں لیکن اب ہم ان چھوٹیوں کے بعد یا جولائے کے آخری ہفتے یا آگست کے پہلے ہفتے میں پوزیشن لوگوں کو دے دیں گے آمیر صاحب وزیراعظم عمران خان متدد بار کہہ چکے ہیں کہ شہر پھیل رہے ہیں اور اسلام آباد کی حدود بھی کافی طویل ہو چکی ہے ایک اندازہ کے مطابق شہر اقتدار ڈیر گناہ بڑھ چکا ہے شہر کو ورٹیکل ہی بڑھانے میں سی ڈی اے کیا کردار ادا کر رہا ہے دیکھیں سی ڈی اے کا جو اصل کردار ہے وہ تو پلاننگ کا تھا اور بلڈنگ کنٹرول کا تھا ریگولیشنز کا تھا اتنے مشکل کر دیئے گئے تھے اتنے پیچیدہ کر دیئے گئے تھے ہمارے پروسیجرز کے لوگوں کو اپروولز ہی نہیں ملتے تھے اور مجھے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم ریکارڈ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سال میں اگر بیس یا پچیس اپروولز دیے جا رہے تھے اسی پر چیزیں رکی تھیں اس کا دوہرہ نقصان تھا ایک تو الیگل کنسٹرکشن شروع ہو گئی کنسٹرکشن تو ہونی ہے وہ رکتی نہیں ہے دوسرا یہ ہوا ریونیو لاس ہونا شروع ہو گیا اور وائلیشنز ہو گئی سی ڈی اے نے پچھلے سال ایک عرب سے زیادہ اپروولز کی ریجیم میں وصول کیا ہے تو اس سے ہائی رائز اور انچی بلڈنگز جو ہیں وہ بننا شروع ہو رہی ہیں اسلامباد میں ایک بلڈنگ تین سو فٹ سے انچی کنسٹرکٹ کی جا رہی ہے تقریباً چار سو فٹ جو کہ ٹالسٹ بلڈنگ ہوگی اسلامباد کی اور وہ ریزیڈنشل بلڈنگ ہے اور اگین ایک اس میں آرگمنٹ آ جاتا ہے کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں اچھا ہائی رائز بھی ہو رہی ہے تو یہ بھی انوائیمنٹلی اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی سیونٹی فٹ جو گراؤنڈ کوریج ہے وہ فری رکھی جا رہی ہے اوپن رکھی جا رہی ہے صرف تھرٹی فٹ پر کنسٹرکشن کی جا رہی ہے اور اسے چار سا فٹ لے کے جائے جا رہا ہے تو یہی ایک وہ جو ایک میکنزم ہے کہ ہم زمین کو فری کریں اور ہائی رائز کی طرف جائیں تاکہ اور یہ پوری دنیا میں یہی ٹرینڈ ڈیولپ ہوئے اور اب ہم پاکستان میں اسلام آباد میں بھی اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جیسے اسلام آباد جسے دنیا کے خوبصورت ترین دار الحکومتوں میں شمار کیا جاتا ہے یہاں عوام کے لئے تفریحی مقامات بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ زبو حالی کا شکار ہیں آپ بطور چیرمن سی ڈیے اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں تمام پارکس 237 پارکس ٹوٹل ہیں دو سے سے زائد 100% رسٹور کر دیے گئے ہیں جو ریمیننگ ہیں ان پہ کام کمپلیشن کے قریب ہے اب ہم نے ایک اور چیز شروع کیا ہے کہ ان کے اوپر ہم لائٹنگ بھی شروع کر دیے اور سٹل لائٹس لگائیں ہیں تاکہ بہت زیادہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم روشنیہ ایسی تیز کر دیں لیکن ایک سیکیورٹی پرپس کے لیے اور ایک لوگوں کی کمفرٹ کے لیے وہاں جو ایک سوفٹ لائٹنگ جو ہے وہاں ہم نے انٹروڈیوز کی ہے جس سے لوگ پارکس میں ایوننگز میں بھی جانا بلکہ رات کو بھی جانا شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد میں وقت کے ساتھ درختوں کی کٹاؤ کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی بڑی ہے اسلام آباد میں درختوں میں اضافے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھئے اس پہ ایک سروے بھی کیا گیا ہے جو اس پارکوں سے کرایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں کس تیزی سے آئربنائزیشن ہوئی ہے اور گرین کور ختم ہوا ہے لیکن اسی سروے کے اندر 2019 20 میں اسلام آباد کے گرین کور سٹیبلائز ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ایک انکریجنگ بات ہے اور اسے مزید بہتر کیا جا رہا ہے ہم بہت سے گرین ایریاز کو دوبارہ سے درختوں کے کور ملا رہے ہیں اور ہم اس میں بائی فرکیشن کر رہے ہیں سی ڈی اے جو اس چیز میں گرین کور کو ہم یہ نہیں لے رہے کہ یہ درختوں کا کور ہے اس کو ڈیفرنشیئٹ کر کے ٹری کور کو ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں پورا ادارہ لگا ہوا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ صرف یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ میں کر رہا ہوں یہ مینجمنٹ کر رہی ہے سی ڈی اے کا جو گراؤنڈ پہ آدمی کھڑا ہے جو گارڈنر ہے جو ہوتے کلچر کا بندہ ہے جو ڈیوٹی اپنی دے رہا ہے وہ چھٹی کے دن بھی کام کر رہے ہیں جب آپ شہر پہ نکلیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سنڈیز ویکنڈز پہ بھی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے میں نے جیسے کہا چیلنجز بہت ہیں ابھی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے لیکن سمت ہماری ٹھیک ہے امپروومنٹ ہم نے کرنا شروع کر دی ہے اور ویزبل ہے الحمدللہ ٹھیک ہے آمیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اسلامت سے متعلق مستقبل کے لیے ایسے کون سے منصوبے ہیں جو ابھی زیر غور ہیں جب ہم نے یہ ٹیک آور کیا اس ایڈی اے نے تو پانچ سے سات فیصد سٹریٹ لائٹس چل رہی تھی باقی دھیرے میں شہر تھا اس وقت ہم پیسٹ سے ستر فیصد پہ آگئے ہیں اب ریسٹوریشن کے بعد ہم موڈنیزیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں اب ان سٹریٹ لائٹس کے اندر ہم انٹریڈیوز کریں گے سمارٹ سٹریٹ لائٹنگ جو کہ بجلی بھی کم کنزیوم کرے گی اور جو جیسے شام ہوگی یا سایا آئے گا خود لائٹ اپ ہوگی ابھی میں آپ کو بتا ہوں طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی نکلتا ہے اور وہ لائٹوں کو سوچان کرتا جاتا ہے یہ طریقہ آج کے دور میں دوہزار اکیس میں this is not how it should be done اور اس کو ہم اب آٹومیشن کی طرف لے جا رہے ہیں نالے جو تھے ہمارے وہ گندے ہو چکے تھے اور یہ in fact یہ صاف پانی کے نالے تھے ان کو گندر نالے بنا دیا گیا تھا ان کو اس میں ہم نے سٹون پچنگ کیے سٹون پچنگ ایک فیز ہے اس کے علاوہ ہم نے ویٹ لانڈ کنسٹرکشنز بھی کی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا لوگوں کی بڑی اس میں ڈیمانڈ تھی کچھ جگہ رہ گئی ہیں وہ بھی ہم جل نیکس دو سے تین ماہ میں کمپلیٹ کر دیں گے بہت شکریہ عامل صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے ملک بھر میں کرونا کیسز ایک دفعہ پھر بڑھ رہے ہیں اور کرونا کی چوتھی لہر کا شدید خطرہ ہے ایسے میں ماسک کا استعمال یقینی بنائیں سماجی فاصلے کا خیال رکھیں ہاتھ سینٹائز ضرور کریں بطور قوم ہمیں اس وبا کو شکست دینا ہے یہ تھا اس ہفتے کا کاسمو پولٹن امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے رضیہ خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ